السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حالے بھائیوں دوستوں بزرگوں بچوں اور ماں و بھیلوں سب کو خان جی کا پیار بارا سلام آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ہل ٹاپ کے پارک میں صبح صبح جہاں پر لوگ صبح صبح یوگا کرتے ہیں پچاس ساٹھ ستر سال کے عمر کے لوگ بھی جو ہے وہاں پر آتے ہیں اور یوگا کرتے ہیں وردش اور یوگا والوں کا پیغام ہے کہ ہسپتال جو ہے نہ ویران کرو اور پارکوں کو جو ہے نہ آباد کرو بیماریوں کو بھگاؤ تو آج ہم آپ کو ہل ٹاپ پارک گلشن حدیث کی سیر کراتے ہیں صبح ہی صبح آئے ہمارے ساتھ انشاءاللہ بہت مزائے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے شروع سے لے کے آخر تک رہیے گا اللہ آپ کو خوش رکھوے اور آباد رکھے یہ جا رہے ہیں ہم ہل ٹاپ پارک کی طرف اس پارک کو شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو پارک بھی کہا جاتا ہے دونکہ بورڈ لگا ہوا ہے تو ہم تو وہی کہیں گے بھائی اور دوسرا یوگا پارک بھی ہے ہل ٹاپ پارک بھی ہے بڑا خوش نصیب پارک ہے جس کے تین تین نام ہے کسی کا تو ایک ہی نام نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یوگا ہسپتال ویران کریں ہمارے ساتھ فری یوگا کیجئے پارک آباد کریں بیماریاں دور بھگائیں شہید بے نظیر بھٹو پارک آئیں ہم آپ کو اس کا وزٹ کراتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک پہاڑی کے اوپر بڑا مزیدار پارک بنا ہوا ہے جب آدمی صبح صبح ادھر آئے 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 ناک سے سانس کھچے مو سے سانس پھیکے تو نہ تو اس کے پیپڑے کبھی بیمار ہوں گے نہ اس کو کبھی سانس دمے کا مسئلہ ہوگا فٹ رہے گا ہر ٹیم اور چوکس رہے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ لوگ تو سردی کی وجہ سے نہیں آتے کیونکہ سردیوں میں نا لوگوں کا بستر چھوڑنے کوئی دل ہی نہیں کرتا ان کا دل کرتا ہے بس پڑے رہے پڑے رہے اور ایک دن بلکل ہی پڑے جاتے ہیں وہ تو گرمیوں میں زیادہ تر لوگ نظر آتے ہیں سردی میں وہی نظر آئے گا آپ کو جو فٹ رہنا چاہے گا ہر ٹیم فٹ رہنا چاہے گا یوگا والے ہمارے اس ٹیم پہ چھٹی کر چکے ہیں وہ بلکل اس صبح صبح آتے ہیں نماز کے بعد اور وہ اس ٹیم پہ چھٹی کر چکے ہیں باقی میرے جیسے کنگلے گھوم رہے ہیں اس ٹیم پہ ناظرین یہ کتے پارک میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو سردی نہیں لگتی ہے انسانوں کو لگتی ہے یہ آپس میں لگے ہوئے فل فائٹ کرنے میں یہ ہل ٹاپ سے سٹیل ٹاؤنشپ کا بڑا پروکار منظر آدمی جب دیکھتا ہے اس کو تو دل جو ہے نا اس کا باغ باغ ہو جاتا ہے کیسے کیسے غار نظر آ رہے ہیں آپ کو پہاڑی میں آج ہی یہ کراچی ہے اور کراچی میں ہی ایسا علاقہ جو آپ کو اسلام آباد مرید سواد وغیرہ کا مزہ کر رہا ہے یہ ہمارے یوگا کرنے والے بزرگ اپنی ختم کر چکے ہیں یوگا پارٹی گرمیوں میں زیادہ دیر تک لگے رہتے ہیں یہ یہ یہاں سے پارک کا منظر سردیوں کی صبح میں وہی نظر آئے گا جو سہت مند اور فٹ رہنا چاہے گا باقی ادھر نیستیوں کے لیے اور سوس لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایسے پیارے پیارے راستے تو ماشاءاللہ صحیح بہت بڑی نعمت ہے آدمی فٹ رہے تو ہر طرح کا کام ہر طرح کی جو ہے نظمہ داری نبانے میں بھی مزہ آتا ہے فٹ ہی نہ رہے تو پھر کیا فائدہ تو صحیح ایک بڑی نعمت ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا صبح نماز فجر پڑھ کے تلاوت کر کے پھر آپ نکلیں اپنی صحیح بنائیں وردش کریں صبح صبح کا جو ہے نا موسم کو انجوائے کریں وہ دیکھیں ایک بزرگ لگے میں میرے بھائی بہت ہی جو ہے نا مزہ آتا ہے اور خاص طور پر پھر یہ ہلٹاو پارک میں جو آیا آدمی اس طرح کا جو پارک بناؤ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تو اس کا تو ایک علے دہی مزہ خوبصورت خوبصورت لال لال پھول اور ہریالی ہریالی دیکھیں آدمی تو اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور لال لال پھول وغیرہ سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے سارا دن آدمی کو بس کوئی اور ٹینشن نہیں خوش رہتا ہے تو چھوڑیں بستروں کو صبحی صبح اور نکالیں اپنے آپ کو رضائیوں کے اندر سے پھر دیکھیں آپ کہ کیسے آپ فٹ رہتے ہیں سبردستری کیسے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ پارک کے حوالے سے ہل ٹو پارک کے تو ہم اس کو ابھی یہی پر ختم کریں گے جہاں پر پارک ختم ہمارا ویلوگ بھی ختم ہے ہمارا